کیپٹل کولیکشن کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید دنیا میں ایسے حیران کن لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے ٹیلنٹ سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں ہم آپ کو آج جن لوگوں سے ملائیں گے وہ اپنے اندر ایسے ٹیلنٹ رکھتے ہیں کہ آپ یقین ہی نہیں کریں گے اپنے ناک سے پانی پینے سے لے کر اپنی آنک سے پانی کو نکالنے تک اور اپنے کان سے گبارہ پھلانے سے لے کر اپنے سانس کو پانی میں بیس منٹ تک روکنے تک ایسے تمام لوگوں سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کیپٹل کولیکشن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے دوستو ہم آپ کو روح اینٹنگ نامی شخص سے ملاتے ہیں جو اپنی ناک سے پانی کا گلاس پینے کی محارت رکھتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسا ٹیلنٹ ہے تو ناظرین حیران ہونے والی بات یہ ہے کہ وہ ناک سے پانی پینے کے بعد اپنے پانی کو اپنی آنک سے نکال دیتا ہے ناک سے پیا گیا پانی روح اینٹنگ کی آنک سے ایک پتلی سدھار کی صورت میں نکلتا ہے اور وہ پانی کی اس پتلی سدھار سے سامنے پڑی محبتیوں کو بھی بھجاتے ہیں روح اینٹنگ اپنے اس ٹیلنٹ کو دکھانے کے لیے کئی شوز بھی کر چکے ہیں اس ہاؤ ماتشی ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنے ٹیلنٹ کی مدد سے اپنا نام گینیس بوک آف ورڈ ریکارڈ میں درج کروا لیا ہے یہ شخص تلوار بازی میں محارت رکھتا ہے اس کا کمال یہ ہے کہ اپنی طرف آتی بندوق کی گولی کو اپنی تلوار سے دو ٹکڑے کر دیتا ہے اس ٹیلنٹ کے پیچھے اس کی سالوں کی محنت ہے یہ واقعی ایک ٹیلنٹ ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ دو ہزار دس میں اپنی تلوار سے سب سے زیادہ بانس کارٹنے کا ریکارڈ بھی اس شخص کے پاس ہے تو دوستو آگے چلتے ہوئے ہم آپ کو ملواتے ہیں کھیم کرنکولی سے یہ انڈین ٹیلنٹ ہے اس انڈین شخص کا ٹیلنٹ یہ ہے کہ یہ اپنے کان کی مدد سے گبارے پھلاتے ہیں اور یہ واقعی ایک ٹیلنٹ ہے کان سے گبارے پھلانے کا کام ایک انوکھا ٹیلنٹ ہے کھیم کرنکولی اپنے اس ٹیلنٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت حاصل کر چکے ہیں اور مختلف قسم کے شوز کر کے دنیا کو خوش بھی کرتے ہیں تو دوستو آگے چلتے ہوئے آپ کو راج مہن نامی شخص کے ملواتے ہیں جس کے ٹیلنٹ کی داد آپ کو بھی دینی پڑے گی ان کا ٹیلنٹ ذرا ہٹ کے ہے اور بہت خطرناک بھی ہے راج مہن نامی شخص کا یہ ٹیلنٹ یہ ہے کہ ان پر بجلی کے کرنٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہ اپنی زبان سے بجلی کی ننگی تاروں کو پکڑ کر موہ میں لے جاتے ہیں جس سے ان کو تو کرنٹ کا احساس نہیں ہوتا لیکن ان کے جسم پر لگے بلب روشن ضرور ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو یقین نہ آیا تو انہوں نے اس شخص کے جسم پر ٹیسٹر بھی رکھا تو پتا چلا کہ کرنٹ تو جسم میں موجود ہے لیکن اس کو کرنٹ کا احساس نہیں ہو رہا تو یاد رہے کہ گھر میں اس کے ٹیلنٹ کی نکل کرنا آپ کے لئے خطرناک بھی ہو سکتا ہے لہٰذا کوئی بھی شخص اس ٹیلنٹ کی نکل کرنے کی کوشش نہ کرے تو دوستو سٹک سرینسن نامی شخص سے آپ کو ملواتے ہیں جو اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں اور اس کا ٹیلنٹ ایک ورڈ ریکارڈ بھی ہے اور آج تک اس ریکارڈ کو کوئی نہیں توڑ سکا سٹک کا ریکارڈ یہ ہے کہ یہ پانی میں بیس منٹ تک اپنا سانس روک سکتا ہے اس ریکارڈ کو حاصل کرنے کے لئے سٹک کو بہت محنت کرنی پڑی تھی تو دوستو آخر میں ہم آپ کو حدی جی علی سے ملواتے ہیں جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کے ٹیلنٹ کا سانی آج بھی دنیا میں موجود نہیں یہ لائیو پرفارمنس دینے والا حدی جی علی اپنے مو سے پانی کو نکالتے تھے اس کے لئے وہ پہلے بہت سارا پانی پیتے تھے اور بعد میں اسی پانی کو باہر بھی نکالتے تھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پانی کے بعد مٹی کا تیل بھی پی لیتے تھے ان کا یہ ٹیلنٹ تھا کہ وہ پہلے مٹی کا تیل مو سے باہر نکال کر آگ لگاتے تھے اور پھر اسی آگ کو مو کے ہی پانی سے بھجا دیتے تھے ہے نہ کمال کا ٹیلنٹ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا یہ چینل کیپیٹل کولیکشن ضرور سبسکرائب کریں اور اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا